گائند بہت سایسے لوگ ہیں جو بہت کم پیسہ میں کوئٹ آ جاتی ہیں لیکن وہ لوگ植 آپ چونٹیں روپیاں لیکن اسی طریقے سے میرا ایک دوست کوئٹ نے آیا ہے اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میری ویڈوئے دیکھتا رہتا ہے تو گائند اگر آپ لوگ اس طریقے سے کوئٹ میں آوں گے تو آپ لوگ کم سے کم بہت کم پیسہ میں آنے والے ہے اور میں آپ کو بطانے والوں کہ اتنا ہجار روپیا اورتنا یہاں لاکھ میں نہیں ہے اتنا ہزار روپے میں آپ لوگ کوئٹ میں آرام سے یزی لیا پاؤ گے اور بہت سے لوگ ایسی ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم دیڑ لاغ روپے لگا کہ کوئٹ میں آئے ہیں دو لاگ روپے لگا کوئٹ میں آئے ہیں سون بیجا پر ہم آئے ہیں دو لاگ روپے لہتا ہے دو لاگ کا بیجا ملا ہے پر لس ہم کو ایک لاگ روپے آنے میں لگا ہے ٹوٹل خرچہ تیر لاگ روپے ہوا ہے تو کیا سچا ہی ہے کوئیت آنے میں کیا اتنا پیسہ لگتا ہے تو غیر آپ لوگ کو میں گریوش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ کو کوئیت کم پیسہ میں آنا ہے اور آپ لوگ کو کم سے کم خرچے میں یہاں پہ آنا ہے تو آپ لوگ کو پریسی ویڈیو کو پورا پھول دیکھ لینا ہے تاکہ آپ لوگ کو جانکاری صحیح طریقے سے ملے اور میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسی ہیں جو ویڈیو بنا کے ڈال دیں ہیں کہ آپ لوگ کو جب کوئیت آنا رہے گا تو آپ کو کم سے کم دیڑھ سے دو لاغ روپے کا پاکٹ مینی رکھنا چاہیے یعنی کہ دیڑھ سے دو لاغ روپے کیا خرچے لگے گا آپ لوگ کو کیا سچائی ہے تو گائیت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پہ آئے ہیں ستر ہزار روپے میں آرسی ہزار روپے میں ہاں بھائی صحیح بات ہے تو آپ لوگ کو میں ریکش کرنا چاہتا ہوں تو پلیس اس ویڈیو کو اچھے دیکھنا ہائے میرے دوستو آپ لوگ کو میرے چینل پر کافی ایرہ سواگت ہے آپ لوگ کسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیے لائک کیجئے چینل پر سپرائب کیجئے تو میں ہمیسے آپ لوگ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کوئیت کے بارے میں جو جاب اغیرہ ہوتی ہے ویڈا کیسے پائیں ویڈا فری میں کیسے ملتا ہے اور پاور سی کٹیگری میں آپ لوگ کو ویڈا فری میں ملنے کے چانسز رہتے ہیں تو جو آج کا ٹابک ہے نا کم سے کم پیسے میں آپ لوگ کیسے آئے 2023 میں 2023 کا آدھا مہینہ ختم ہو چکا یعنی کہ آدھا سال ختم ہو چکا ہے پانچ مہینہ ختم ہونے والا ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں شہر کرتے تھے ہم 2023 میں چلیں گے جیسے کہ جب 2022 چلنا تھا وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے نا کہ ہمیں 2023 میں کوئٹ میں جانا ہے ابھی جو لوگ 2023 میں چل یعنی ہیں وہ لوگ کیا بولتے ہیں ہمیں 2024 میں کوئٹ جانے گے پلا نہیں ہے تو کیا ہمارا ریٹ بڑھتا جائے گا کہ ہم اگر 2024 میں آئیں گے تو کیا ہم کوئٹ جانے کیلئے تھوڑا پیسہ جارہ پی کرنا پڑے گا تو ہاں بھائی آپ لوگ کو تھوڑا پیسہ جارہ پی کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہمیں اسا جس طریقے ہمارے انڈیا وغیرہ ہمیں بولتے ہیں میں گائی کافی جارہ ہو چکی ہے اسی طریقے یہاں بھی کوئٹ میں آنے کیلئے تھوڑا موڑا یعنی کہ پیسہ آپ لوگ کو اشٹرہ دینا پڑ سکتا ہے جیسے کہ اگر آپ لوگ 2019 میں آتے کوئٹ میں میں آپ لوگ کو ایک بات سکر پل کے بتانا چاہتا ہوں اور یہاں 2019 میں جو ایک دینار بنتا تھا 2,219 میں بنتا تھا 219-220 روپے بنتا تھا لیکن ابھی کتنا چلنا ہے 2030 چلنا ہے اور ابھی جان سکتے ہو 2030 میں ایک ایڈی کی اوکار جو ہو چکی ہے ایک ایڈی کی جو وائلو ہو چکی ہے وہ لگ بات ہو چکی ہے 200-50 روپے سوپر ہے جو آپ لوگ کو اگر ڈاؤڈ ہے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہو google وغیرہ میں اس میں لکھا ہے آپ لوگ کوئٹی اور دینار کا اور روپیا کا آپ لوگ کر سکتے ہو تو آپ لوگ کو کافی ایڈا مہکہ کا یعنی کہ جب آپ لوگ روڑا لیٹ آو گے جیسے 2030 چلنا ہے اگر آپ لوگ 2030 میں آنا چاہتے ہو تو آپ لوگ کو کافی کم خرچہ لگے گا یعنی کہ اگر ایک لاکھ روپیا لگ رہا اگر آپ لوگ 2024 میں آو گے تو آپ لوگ کو ہو سکتا ایک لاکھ 20,000 ایک لاکھ 15,000 ایک لاکھ 30,000 لگ سکتا ہے کٹیگری بھائی کیونکہ یہاں پہ کٹیگری بھی ہوتی ہے جیسے کٹیگری کیا ہوتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کٹیگری کا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ لوگ خادیم بھیجہ پہ آنا چاہتے ہو کوئت میں خادیم بھیجہ اس کو کہتے ہیں میں ہمیں سب مجھو چکا ہوں اگر آپ لوگ کوئت ہاؤس میں кա� sai میں کام کہنے کے لیے آنا چاہتے ہو اگر آپ کو کوئت ہاؤس میں کوئت ہاؤس میں ایک ڈرائیور کے timely طرح پہ آنا چاہتے ہو یا آپ لوگ کوئت ہاؤس میں ایک تاف تاف结فائی کے طرح کا ناطر پرول لیکن کچھ بھائی لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو بنا کے ڈال چکی ہیں اگر آپ کو کوت میں آگے تو آپ کو دیڑھ سے دو لاکھ روپیہ کھرچہ لگے گا آپ کو اس سے کم پیسے میں نہیں آ سکتے ہو تو بھائی پوری یہ بات جھوٹ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو بیجا نکالے گا نا وہ کافی اماندار ہوئے گا ویڈی آنشتی ہوئے گا اور کافی سمجھدار ہوئے گا اور وہ اپنے اچھے کے بارے میں سجے گا کہ بھائی میں جندگی میں آیا ہوں تو میں کسی سے ایک روپیہ نہیں لوں گا اور کسی سے میرے ریسوٹ بغیرہ نہیں لوں گا اگر مجھے اوثر ملا ہے کسی دوسرے بندے کو بیجا یعنی دینے کے لیے کسی گریب بندے کو بھولانے کے لیے تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا کبھی میں پیسہ کھاؤں گا نہیں تو گائیس جو اس طریقے سے بندے ہوتے ہیں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں دنیا میں بہت ہی کم ملے جو اس طریقے سے سوچ رکھتے ہیں لیکن کافی چور ایسے ہوتے ہیں جو کافی دلال ایسے ہوتے ہیں جو کوئیت میں آتے ہیں اور ہمارے انڈیاس آتے ہیں یعنی بہت ہی گریب ہوتے ہیں جب کوئیت میں تھوڑا پیسہ دیکھ لیتے ہیں اور جب وہ ان کے گاؤں بغیرہ بغیرہ کے بغیرہ کے جو دو سگرہ ہوتے ہیں بہت ہی کہ بھائی پھلید ہم کو بیجا دے دیجئے آپ کوئیت میں رہ رہے ہو تو وہی پہ ان کی نیت خراب ہونے لگتی ہے اگر بھائی ان کی غلط سوچ رہیتی ہے کہ ہم اگر آپ کوئیت ہوس میں رہ رہی ہیں اور ہم کو بیجا ملتا ہے گریبے تو ہم کیا کرتے ہیں ان سے پچاس ہزار روپے لے لیتے ہیں بھائی جو آپ کا بیجا ہے پچاس ہزار روپے میں ملے گا اور جب بیجا نکلتا ہے پچاس ہزار روپے لگتا ہے اور ہم آپ سے کوئی بھی پیسہ نہیں لے رہے ہیں تو وہی پہ یہ برندہ کیا کرتا ہے نا آپ کو غلط فائدہ اٹھانے کے کوشش کرتا ہے اگر بھی پچاس ہزار روپے لیتا ہے اور جب آپ لوگ کوئیت میں آ جاؤ گے تو آپ لوگ پڑا چلے گا بھائی بیجا نکلنے کام بیرو فیلیس میں ہوتا ہے یعنی کی نہ کہ برابر پیسہ لگتا ہے یا دو دینار تین دینار بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جو یہاں کا ٹکٹ وغیرہ ہوتا ہے سٹیپنی بھی رہا بس اتنا ہی پیسہ لگتا ہے لیکن آپ لوگ دو دینار کے بجائے پچاس ہزار روپے لیتے دیتے ہونا کافی جارہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اور کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیٹے بنا کے ڈالتے رہتے ہیں بھائی بھیجا فری میں نہیں ملتا ہے پیسہ کا لگتا ہے لیکن کوئیت ہوس کا بھیجا بہت سے فری میں یعنی کی نہ ممکن بول سکتے ہیں پیسہ نہ کے برابر لگتا ہے تو گائد اگر آپ لوگ کوئیت میں آنا چاہتے ہونا 2023 میں تو آپ لوگ فری میں آ سکتے ہو بس آپ لوگ کا پیسی سی اگر آپ لوگ میری بات کو کوئی بھی بلیپ نہیں ہو رہا ہے اگر آپ لوگ اس طریقے سے آو گے نا کوئیت میں اگر آپ لوگ اس طریقے سے آو گے بھائی ہاں بھائی صحیح بول لیتے ہیں لیکن میں یہاں پر پچھلے چھ سال تھے سات سال سے یہاں پر رہ رہا ہوں تو میں ہمیسا سوتے رہتا ہوں کہ آپ لوگ کو ایک صحیح طریقے انفارمیسن ملیں لیکن کچھ بیجا ایسا ہوتا ہے آپ لوگ کو پیسہ بے کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ یہ سون بیجا ہوتا ہے کافی جارہ پیسہ لگتا ہے لیکن بیجا نکلنے کے ٹائم کوئی بھی پیسہ لگتا نہیں ہے جو اس کے آگے پیچھے ڈلال خونتے رہتے ہیں وہ آپ کو پیسہ لینے کی چکر میں آپ کو فسا سکتے ہیں بلیں کہ بھائی جو آپ کا سون بیجا نکلا ہے میں آپ کو ایک ہزار دینار میں بیجا نکالا ہوں بلیس ہم کو آپ دولہ سکتے دیجئے اور آج کی سمجھ میں ایک ہزار دینار کتنا ہوتا ہے لگوگ دو لاگ بیس ہزار ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو کافی جارہ امپورٹنٹ تھی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کو ایک انفارمیسن کے دوارہ یہ سیئر کر دوں تاکہ آج کی ویڈیو کافی جارہ امپورٹنٹ تھی کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو مجھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کوئیت کے بارے میں کوئیت وہ کافی جارہ پیسہ لگا گیا جاتے ہیں اور وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں کوئیت میں آئے تھے ہمارا کافی جارہ نخصان ہو چکا ہے اور ہم یہاں پہ کوئیت میں کام بھی کر رہے ہیں ہمارا کوئی بھی انٹریسٹ نہیں ہے اور ہم دو لاکھ لٹے لگا گیا چکے ہیں اور ہم کو یہاں پہ کم سے کم دو سے تین ساتھ رہنا پڑے گا اور ہم کو کام بھی کرنا پسند نہیں ہے ایک ایک منٹ ہمارے لئے جینات دوبھر ہے اب کیا کریں یار اب میں بتاؤں مہوری لوگوں کے ایلیویٹ بنا رہا ہوں جو لوگ کم پیسہ میں آنا چاہتے ہیں کوئیت میں اور کم خرچے میں آنا چاہتے ہیں اور مال لیتے ہیں بائی چانس آپ کی قسمت دوبارٹیمنٹ کرے گا اگر آپ لوگ کوئیت میں آ جاتے ہو اور کم سے کم پیسہ لگا کے آتے ہو اور مال لیتے ہیں پچاس سے ساڑھا جار روپیہ اور آپ کی سجری کتنی رہے گی کم سے کم مینمم سو دکھے سو کٹی تو رہے گی سو دینار تو آپ لوگ کو آرام سے مل جائے گا اور آپ کو کام کافی ایرہ پسند نہیں ہے یعنی کہ آپ لوگ کام میں انٹریسٹڈ نہیں ہو تو پھر آپ کو کیا رہے گا آپ لوگ کوئی چھڑ کے جا سکتے ہو کیونکہ لائپ بہت امپورٹیکٹ ہے اگر آپ لوگ کو کام کرنا پسند نہیں ہے آپ کو بیرسر ہوتا ہے آپ کو کافی ایرہ دیماغ کے طور پر یعنی کہ بہت ہی پرابلم ہوتی ہے تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہو دو سے تک میں نے کائسی بھی کام کیجئے تھوڑا مڑا پیسہ بڑھو رہی ہے اس کے بعد یہاں بھی بائی بائی کر سکتے ہو لیکن جو بندے وہی پہ اپوزٹ میں بات کرنے والا ہوں جو کافی ایرہ پیسہ لگا کے آتے ہیں جیسے کہ دو تین لاکھ روپے لگا کے آتے ہیں اب لوگ تو یعنی دو مہینہ میں جانے سکتے ہیں کیونکہ یار اگر وہ لوگ جائیں گے تو جو خرچہ وغیرہ رہے گا جو دوسرے بندے سے ریڈ بغیرہ لیے رہتی ہیں لور بغیرہ لیے رہتی ہیں تو کیسے انڈیا میں جا کر وہ پرپٹائیں گے تو وہی پہ سوال کرنے کی گنجائس ہو جاتی ہے جو بھائی لوگ یہاں پہ آکے فج جاتے ہیں بولتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پہ کوئیت میں آئے تھے ایک لاکھ روپے لگا کے مجرہ میں ایک لاکھ روپے لگا کے آئے تھے ایک لاکھ روپے لگا کے آئے تھے اور جو کٹیگری ہوتی ہے تو ہم کوئیت کیسے جا سکتے ہیں ہمیں تو کرنا پڑے گا کام یہاں پہ مجبوری میں تو آپ لوگ کی مجبوری نہیں ہے لیکن آپ لوگ گلت چیزوں کا سکار ہو جاتے ہو تو میں چار آؤں کی جتنے بھی لوگ کوئیت میں کسی بھی گلت چیز کا سکار نہ ہو وہ ہمیسا ایک صحیح طریقے سے آئیں یہاں پہ اچھے سے کام کریں اور ماں لیتے ہیں اگر آپ لوگ کو کام پسند نہیں آپ لوگ چھوڑ کے جا سکتے ہو آپ کو بولیے کہ ہم کو جانا ہے کوئیت میں ہم کو انٹریش نہیں ہے بھائی چانسا کر آپ لوگ کو یعنی کی جو بولے گا نہیں جانے دیں گے تو بھائی کوئی بھی پندہ ایسا نہیں جو آپ کو جبردستی روکتا ہے کیونکہ ہماری MBC بھی یہاں پہ رہتی ہے آپ کا پورا سپورٹ کرتی ہے تو چلی ملتے ہیں کل نئے ٹاپک سب تک لیے بھائی بھائی اور جو بھائی لوگ ہمارے جو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں کیونکہ ہماری بات رہتی ہے اس کا آنسا نہیں دے رہے ہو تو میں سبھی لوگوں کا آنسا تو نہیں دے سکتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اٹانگ سٹانگ کا کمنٹ لکھتے ہیں تو وہاں پہ آنسا دینے کے لیے کچھ یعنی کی رہتا نہیں ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو کمنٹ باکس میں اچھا سوال لکھتے ہیں تو میں وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہو میں سبھی لوگوں کا آنسا دے دیتا ہوں جو اس طریقے سے جمنٹ کرتے ہیں لیکن آپ لوگ کیا کمنٹوں کا آنسا پڑھتے ہو جیسے کہ آپ نے کوئی کمنٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اپنے آخرین یعنی کی ایک گھنٹا بعد دو گھنٹا بعد ایک دن بعد کہ آپ لوگ وہاں پہ Wirk بے یعنی کی 58 کہ یہ بھائی نے کمنٹوں کا آنسا دیا ہے کہ نہیں دیا ہے لیکن وہی بھی غلطی کرتے ہو نا آپ لوگ کمنٹوں کا آنسا پڑھتے نہیں ہو تو اس کے بعد گولتے gaan کہ ہمارے کمنٹوں کا آfecture جواب نہیں دیتے ہو تو چلیں ملتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تو اگر آپ لوگ کوئی اسی طرح کی ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو ایک بار لائک کر دینا کیونکہ مجھے بھی لگے کہ ہاں کچھ لوگ ہمارے فائل لوگ ایسی ہیں جو ہم وہ سپورٹ کرتی ہیں چلیں ملتے ہیں کرتے ہیں